نماز اگر امتحان دلوائے جائے تو فیل ہو جائیں اور ہم اس کے کوئی محنت بھی نہیں کرتے بس جیسے پڑھنا ہے ایسے ہی پڑھتے ہیں بعض لوگ تو گجراتی میں قرآن پڑھتے ہیں کوئی اردم میں پڑھتا ہو کوئی بنگالی میں پڑھتا ہو دال کو ڈال پڑھتے ہیں راہ کو ڈاہ پڑھتے ہیں بڑی شین کو چھوٹی سین پڑھتے ہیں ہمارا شاگردہ راہ بھیل میں اس بچاروں کو بڑی شین کبھی نہیں آئی اور بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ بھلال رضی اللہ عنہ کی اعزان میں چھوٹی سین بڑی شین تھی یعنی ان کو بھی بڑی شین نہیں آتی تھی وہ چھوٹی سین پڑھتے تھے یہ بالکل غلط بات ہے موضوع عدیس بھلالہ حبشی حملوں کی طرح نہیں تھے ان کی شین تین نکتے والی تھی بڑی شین تھی دوسرے یہ ہے کہ نماز میں ہماری نمازوں میں اتمنان نہیں قرار بھی کرتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ آدھے منٹ میں پوری صرف آتے ہیں صورتیں بھی ایسی رکو سجد کی تسبیحات بھی بہت تیزی کے ساتھ اور دو عمل نماز میں ایسے ہیں جہاں عام طور سے لوگ فیل ہیں اس پر بہت توجہ کیجئے قومہ اور جلسہ رکو سے جب سر اٹھاتے ہیں نا سجدے میں جانے سے پہلے اس کو قومہ کہتے ہیں اور دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی بڑی تعقید فرمائی ہے اور ایک صحابی کو جنہوں نے جلدی لی نماز پڑھی تھی تین دبل اٹھایا اور ریپٹ کر آیا رکو سجود میں اتمنان اور قومہ جلسہ میں اتمنان واجب ہے اگر چار رکعت پڑھی اور ان دونوں میں سے کسی ایک میں ایک رکعت میں بھی اتمنان واجب آپ نے ادا نہیں کیا تو نماز کے لیوٹانا واجب ہے وہ نماز نہیں ہوئی اور شربقہ ہے کہ حاشر میں لکھا ہے پڑے معتبر معاشرینے کہ اتمنان ہونا چاہئے اتنی دیر کھڑے ہو کر رکو سجدے کے بعد اور پہلے سجدے کے بعد بیٹھ کر جس میں ایک دفعہ سبحان رب العظیم اتمنان سے پڑھا جا سکے بہت سے لوگ تو ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ پورے سجدے کھڑے بھی نہیں ہوتے فوراں سجدے میں اور یہی حال دونوں سجدوں کے بیچ میں ہیں اور کچھ لوگ سجدے کھڑے تو ہوتے ہیں مگر توقف نہیں ہے اسٹوب نہیں ہے اتنی دیر کہ اس میں یہ تصویح پڑھی جا سکے اتمنان واجب نہیں یاد آتا فوراں سجدے میں چلے آتے ہیں انہوں کے نماز بھی نہیں ہوتی ترمہ مختار میں لکھا ہے وَمِنْ وَاجِبَاتِ السَّلَاہِ وَاجِبَاتِ السَّلَاہِ میں سے ہے تَسْكِينُ الْجَوَارِحِ بِقَدْرِ تَسْبِيحَةٍ رکو صدود قومہ جلسہ میں تمام آزا کو تھہرانہ ایک تصویح کے بقات اس سے حضرت شیخ رحم اللہ نے فضال نماز میں لکھ دیا بار بار ہم اس کو سنتے ہیں مگر توجہ نہیں ہوتی تیسرے بام میں خشو خضو کی حضرت نے جمعہ لکھا ہے پھر دیکھئے گا عام طور سے جو نماز پڑھی جاتی ہے عام طور سے کا مطلب سب کو معلوم ہے کہ رکو میں گئے تو وہیں اسے سجدے میں چلے گئے پہلے سجدے سے بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ دوسرے سجدے کے لئے قوے کسی ٹھونگ مار دی یہ ٹھونگ سنکے آپ کو یاد آگیا ہوگا ضرور سنائی ہمیں یہ کون کرتا ہے میں کرتا ہوں اور آپ کرتے ہیں جنرل مجورٹی عام طور سے لوگ یہی کرتے ہیں پھر حضرت لکھتے ہیں آج ہر طرف سے آواز ہے بربادی بربادی تباہی تباہی کی کیوں نہیں تباہی ہوگی امت کی ان کی نماز کا یہ حال ہے جو پڑھتے ہیں ان کا تو یہ حال ہے اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کا مسئلہ تو اور مشکل ہے اللہ امان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس کا علاج بتایا کہ عام دور سے ہنفی لوگ قومہ جلسہ کی دعا نہیں پڑھتے ہیں رکوع سجود میں تو تصویر پڑھتے ہیں تین دفعہ چاہے جتنی جلدی جلدی پڑھیں مگر پڑھتے ہیں تو کم سے کم اتمنان واجب تو ادا ہو جاتا ہے لیکن قومہ جلسہ میں کوئی دعا پڑھتے ہی نہیں سمیہ اللہ علم الحمدہ اللہ اکبر پہلے سجدے سے اللہ اکبر اللہ اکبر نماز ہو گئی اس لئے یہ غلطی ہو رہی ہے اس کا علاج صرف یہ ہے کہ قومہ جلسہ کی دعا کا التزام کیا جائے اور انفرادی نماز میں سارے علماء کے ندیگ ان دعاوں کا پڑھنا سنت ہے اس لئے جب سمیہ اللہ علم الحمدہ کہہ کے کھڑے ہوں تو اتمنان سے کھڑے ہو کر کم سے کا مختصر دعا پڑھیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بخاری شریف صفحہ ایک سو دس فرض نماز میں نبی پاک صلی اللہ علم کی پیچھے ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ رائی تو بزعتم وسلاسین ملکن یبتدیرونہا ایہم یکتبو اول تیس سے زیادہ فرشتوں میں نے دیکھا دوڑے کون اس کا ثواب پہلے لکھ کر اللہ کیاں پہنچاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علم کی نماز کا حال بخاری شریف میں برائی بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا رکو دونوں سجدے قومہ و جلسہ کان قریبہ من السوا یہ چاروں تقریباً برابر تھے بخاری نے اس حدیث کو تین دفعہ ریپٹ کیا ہے بخاری شریف میں اور دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی نہایت مختصر اور جامع دعا ہے روزی ہے عافیت ہے ہدایت ہے مغفرت ہے رحمت ہے دین بھی ہے دنیا بھی ہے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے یہ بڑی جامع دعا ہے طبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو یہ دعا سکھایا کرتی تھی اس کا التزام اور احتمام چاہئے اللہ مہنم ورشاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ہن فی بھی ان دعاوں کا احتمام کرے صرف دعا چھوڑنے کی وجہ سے سنت چھوڑنے کی وجہ سے محرومی ہوئی کہ لوگوں کی نماز سے یہ واجب نکل گیا اسی طرح خوش و خضو و دھیان اس کے لئے حضرت حکم الامر تحانوی رحمت اللہ علیہ علیہ وسلم بتایا کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے بس اسی پر ہماری توجہ ہو چاہے ہم معنی نہیں سمجھتے لیکن یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں پس اس پر توجہ ہو تو انشاءاللہ ادھر دماغ نہیں جائے گا ونہا ہوتا عام طور سے کیا ہے کہ جسمت و مسجد میں رہتا ہے اور دل و دماغ کہیں آؤٹسائٹ رہتا ہے عام طور سے غفلت میں نماز پڑھی جاتی ہے خوش و خضو بہت ضروری ہے اسی طرح اور بھی بہت سے اہم مسائل ہیں بالو سجدہ کرتے ہیں نماز میں تو سنت طریقہ پہ سجدہ نہیں کرتے سنت طریقہ سجدہ کا یہ ہے کہ ہاتھ کے انلیوں کو جب زمین پر رکھیں تو انلیوں کو ملائیں زم الاسعاب فی السجود اور یہ انگوٹہ بھی قبلے کی طرف ہو یہ نہیں کہ وہ کہیں اور جائیں اس طرح ہونا چاہیے اور دون ہاتھ کے بیچ میں سجدہ ہو پیش آنے اور ناک رکھیں اور بغلہ کھلی ہوئی ہو دبی ہوئی نہ ہو فرض نماز میں سب میں دوسرے کو دھکا تو نہیں دیں گے وہ جتنی گنجائشوں کھولیں گے اور انفرادی نماز میں خوب اچھی طرح کھولیں اور پیٹ اور ران کو الگ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے نیچے سے تو گزر جائے اور پاؤں کو کس طرح رکھنا دونوں پاؤں کی انگلیوں کو متوجہ کرنا قبلے کی طرف موڑ کر اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں خالی ایسا کھڑا رکھتے ہیں پاؤں اور بعض تو انگلیوں کو الٹے دوسری طرح پھر آتے ہیں اور بعض ایسے بھی لا خیرے ملیں گے جو پاؤں کو سجدے میں اٹھا کے رکھتے ہیں اگر دونوں پاؤں پورے سجدے میں اٹھے رہے اور ایک تسبیح کے وقدر زمین پر نہیں رکھے گئے تو فرض سجدہ ادا نہیں ہوا اور نماز لپیٹ کرنا دھورانا فرض ہے کتنی اہم چیزیں ہیں یہ وہ ان کی طرف کیا توجہ ہے امنیوں کو موڑ کر قبلے کی طرف متوجہ کیا جائے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستقبل بے اطراف رجلہ القبلہ تھا بخاری شریف ابو حمد سعیدی کے حدیث سبعہ 114 ایک اور سنت ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت اللہ نماز شاہ کشمیرین حمد اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور لکھا کہ اکثر الناس عنہ غافلوں وہ ہے سجدے میں ایڑیوں کو ملانا ضم العقبین فی السجود اس کے صحیح حدیثیں سعی بن خزیمہ میں سعی بن حبان میں کہ میرے ہاتھ آپ کے قدم پر پڑھیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہیں اور آپ ایڑیوں کو ملائے ہوئے ہیں اور اس کا سنت ہونا علیہ وسلم میں بھی لکھا ہے فتاوہ شامی میں بھی لکھا ہے اور فتاوہ محمودیہ میں حضرت مفتی محمود صاحب نے بھی اس کو مستحب بتایا ہے اتنا حوالہ اس لئے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے جب سنت ہو تو کہیں گے مولوی کہاں سے آیا تو کہاں سے لائیا یہ دیکھئے یہ مت دیکھئے کہ مولوی کہاں سے آیا وہ کہاں سے لائیا لا تنظر الا من قان ونظر الا ما قان جو کہتا ہے اس کو سنیے کہنے والے کو مت دیکھئے وہ تو حسنا بہت معمولی آدمی ہو اسٹریٹ کا آدمی ہو لیکن بڑے بڑے لوگوں کا حوالہ دے رہا ہے حدیث حریف کا فقہ کی کتابوں کا علماء دعو بندہ کا تو بہت ساری باتیں ہیں نماز سے متعلق نماز کے بارے میں بہت فکر ہونی چاہیے اور عیم مساجد کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے عملا نماز پڑھ کے دیکھ لائیں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے کیسے ہاتھ باندھے جاتا ہے کیسے رکو کیا جاتا ہے رکو کا مسلم طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پر رکھا جائے اور گھٹنوں کو بالکل دبایا جائے ذرا بھی اس میں خم نہ ہو باہر لوگ گھٹنوں کو ٹیڑھا رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پیچھے جو ہے پاؤں وہ کمان کی طرح ہو جاتا ہے ٹیڑھا اللہ ہم شامی فتح و شامی میں لکھتے ہیں کہ قوس عوام جو پاؤں کو ٹیڑھا کرتے ہیں کمان کی طرح یہ مکروح ہے بالکل دبایا جائے اور یہ ہاتھ بالکل سیدھا ہو اس کو مرنا نہیں چاہیے کیونہ آپ دیکھیں گے جب گھٹنوں کو ٹیڑھا کریں گے تو ہاتھ مر جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسیدہ ایسا تھا کہ وہ وقت طرح یدائی ہی دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح کیا ہر ہر جگہ پر مسنون طریقہ اختیار کرنا چاہیے بغیر سنت کے نماز بے جان ہے اسی طرح روزہ اچھی طرح رکھا جائے زکاة پوری نکالی جائے زکاة کے مسائل میں لوگ بہت سستی کرتے ہیں ایسی خبریں ملی ہیں اسی طرح اپسال پورا ہو اچھے کسی مفتی ساقبہ جا کر اپنی صورتحال پوری بیان کیجئے کتنے مال میں زکاة ہے اس کا ڈھائی فیصل نکالی